کانپور کی ہنسا کو لے کر کے بشار بنتن میں آپ کا ایک بار پھر شواغت ہے ہم لگاتار چرشہ کر رہے ہیں کل بھی میں نے جو ماحول بنا اس میں جو سانت کی اپیلے کی گئی ان پر ہم نے گہن تم کے ساتھ بیچار بمرش بھی کیا اور لوگوں کی باتیں بھی پرستط کی آج کانپور میں اس کا اثر دیکھنے کو ملا اور یہ اثر رہا کہ پولیس اور بیفن سنگٹھنوں کے سہوگ سے کانپور میں امنچائن قائم رہا حالانکہ ڈرون اور سنگین کے بیچ اس کے سائے میں سب کچھ ہوا اور ابھی بھی سترکتہ جاری ہے لیکن یو پی پولیس کی سترکتہ گرہ منطرالہ کے نردیس کہ باوجود آج یو پی کے کئی زلوں میں پردرسن ہو گئے لکھنو مراداباد شہرانپور ہاترس پیروج آباد پریاغراد سب جگہ پردرسن ہوئے لیکن سب سے زیادہ جو ہنسک پردرسن ہوا وہ پریاغراد میں ہوا آج جنی بھی ہوئی فائرنگ بھی ہوئی بمباجی بھی ہوئی سب کچھ ہوا اب سے کچھ دیر پہلے ایڈی جے لائن آرڈر پرساند کمال نے ساب سب دو میں کہا کہ اسیتی کنٹرول میں ہے ہم لگا تار مانیٹرنگ کر رہے ہیں دوسری بیکٹی بک سے نہیں جائیں گے لیکن اس میں ایک دو سوال بھی کھڑے ہو رہے ہیں ایک تو سوال یہ ہوا کہ جب کچھ مسلم اسکولر سے پوچھا گیا یہ بوال کیوں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا ارے یہ تو میرا ڈیموکریٹک رائٹس ہے اس لیے ہم پردرسن کر رہے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کا ڈیموکریٹک رائٹس ہے تو کیا آپ نے اس رائٹس کے تحت ہی کاروائی کی ہے کیا آپ نے کسی سے انمت مانگی ہے کیا آپ جو ہے اہنسہ کے راستے پر چلے ہیں کیا آپ نے پتھر واجی نہیں کی نمبر ایک اور نمبر دو ایک تاجب کی بات اور ہوئی کہ دلی کی جامعہ مسجد میں بھی پردرسن ہوا اور وہاں کے امام بوکھاری نے کہا کہ میں نے تو کوئی آوہان نہیں کیا تھا کہ پردرسن کیا جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں کل کچھ لوگوں نے یوجنا بنائی تھی تو میں نے ان سے صاحب کہہ دیا کہ میرا اس میں کوئی یگدان نہیں ہوگا اور ہم نے پردرسن میں بھاگ نہیں لیا پردرسن مسجد کے باہر ہوا اور انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے جمعہ دار کو معلوم نہیں ہے تو آخر پتھر چلانے والے یہ لوگ کون ہیں دوسری چیز جو پیاغ راج میں میں دیکھ رہا تھا اس میں چھوٹے چھوٹے بچے آگے تھے اور وہ پتھر پھیک رہے تھے کیا جو بار بار کہا جا رہا کہ کس میر سے لے کر کے یوپی تک پتھر واجی شروع ہو گئی ہے یہ بوال کیوں ہو رہا ہے اور سب باتیں اگر ایک طرف آپ رکھ دیں تو نپور سرما کا جو بیان ہے جسے بڑکاؤں کا آیا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو راست طرح دکھا دیا انہوں نے مقدمے کو بھی انمت دے دی باقادے مہراشت میں مقدمہ ہو گیا باعث تارک کو جو ہے ان کی سنوائی بھی ہوگی اور ساتھ میں نپور سرما نے معافی بھی مانگ لی کہتے ہیں اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کو سجا دیتے ہیں تو ہم معافی بھی کر سکتے ہیں تو آخر معافی نہ مانگ کیوں نہیں یہ تمام سوال ہیں اور آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے ہمارے ساتھ تین مہمان جڑ گئے ہیں ہم آپ کو پریشے کرا دیں ہمارے ساتھ ہے گاندھی سانت پرتشتان کے اپادیاکش چھوٹے بھائی نرونا جی میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں ہمارے ساتھ میں ورشت پترکار مہ سرما جی میں آپ کا بھی بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ ہے ورشت پترکار جمیر شدیکی جی میں آپ کا بھی بہت بہت سواگت کرتا ہوں میں تین مہمانوں سے یہ سب جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ بھوال کیوں اور بھوال کی سانتی کیسے یہ اہم سوال ہے سب سے پہلے میں جمیر سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کانپور میں کیسا ماہول رہا اور آپ کیسا ماہول ہے کیونکہ کئی جلوں میں پردرستان ہو رہے ہیں بیروض ہو رہا ہے آپ کیا استطیق ہے اور جو کانپور میں امن چین رہا تو اس میں آپ کس کی کس کی بھاگے داری مانتے ہیں دیکھیں جو کچھ بھی ہوا تین جون کو اس کے بعد سے جو بھی مسلم سنگٹھن تھے یا جتنے بھی سماس سے بھی سنگٹھن تھے وہ سب کافی دور رہے اور اگر وہ آگے آ جاتے تو اتنا ماہول خراب نہیں ہوتا لیکن ہوا کیا کہ جب بلکل ساری چیزیں ہو گئیں اس کے بعد پھر یہ سارے سنگٹھن سامنے آئے اور اس میں جلہ پرشاسن کا بھی بہت صحیح ہوگ رہا کہ ان کو بھی لگا کہ بغیر سنگٹھنوں سے ملے ہوئے یا شہر کاضی ہیں یا مولانا ہیں ان سے بغیر ملے ہوئے چانتی اصطاپت نہیں ہو سکتی ہے اس وجہ سے انہوں نے ترنت جو ہے زلہ انتظامیہ نے شہر کاضی سے بات کی سارے علماء سے بات کی سب ایک ساتھ بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ساری لوگ بیٹھے اور اس کے بعد تیہ ہوا کہ نہیں نہ تو ہماری کوئی بندی کی کال ہے نہ کہیں پر ہم اس کا ویروت کرنے جا رہا ہیں اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ آج فورس بھی بہت رہا جیسے کی چمن گنج ہے بیکن گنج ہے تمام اتنا زیادہ فورس ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن کسی نے کوئی رییکشن نہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھا اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھے جو ہے اپنے اپنے گھر کو چلے گئے یہ تھا تو اس سمیے کے حالات کیا ہیں اس سمیے کا اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں بلکل ٹھیک ہے بلکل کانپور میں حالات بلکل نارمل ہیں کہیں کسی چی کوئی افواہ بھی لوگ نہیں پھیلا رہا ہیں در کے مارے تمام جو شوشل میڈیا پر چلا تھا ایسا ہونے جا رہا ہے کل ایک جیسے افواہ پھیل گئے کہ صاحب جیل میں بچہ مر گیا تو اس سے تھوڑا سا ایک ہلکا سا تناؤ ہوا لیکن شہر کاجی ترند باہر نکلا آگئے اور شہر کاجی نے ترند کہہ دیا کہ نہیں صاحب بلکل ایسی باتیں سب غلط ہیں افواہ ہیں ایسی افواہوں پر مت آب جائیے اور صبح سے ہی لے کر کل سے ہی سارے شوشل میڈیا پر یہ چلتا رہا ہے کہ صاحب نہ کسی نے بندی کی کال دی ہے نہ تو کوئی چاہتا ہے کہ یہاں پر امنچائن خراب ہو اس وجہ سے یہاں آپ لوگ کسی بھی افواہ میں نہ آئیں اور اپنا جمعے کی نماز پڑھیں اور گھر جائیں ٹھیک بات مہجی کانپور تو سانت ہو گیا امنچائن بھی ہو گئی حالانکہ تناؤ ہے اور سترکتہ بھی ہے لیکن دوسرے جنوں میں اتنا بوال کیوں ہو گیا پھر اس کی شروعات کانپور سے ہی ہوئی اور یہ جو بند کی کال اور پانچ مائی کو جیل بھرو آندیولن کی کال یہ جوہر فینس ایسوسییشن کے ہیار جفر حاشبی کی تھی جو کی آج کل جیل میں ہے تو انہوں نے یہ کال دی تھی لیکن چونکہ مددہ اتنا سنسٹیپ تھا تو اس کیا ریاکشن جب گلوبلی ہو رہا ہے پورے ویش میں ہو رہا ہے مسلم کنٹریز 57 مسلم دیسوں نے اس کو کنڈیم کیا اور بلکی سرکار کو کٹ گھرے میں بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی تو ایسے میں کانپور میں تو بڑی مستعدی رہی چپے چپے پہ پولیس رہی اپیلے جاری کی جو قومی تنظیم میں ان کا رول بھی اچھا رہا جو دوسرے سمجدائی کے سنگٹھن ہے ان کا رول بھی اچھا رہا تو بڑا پیسفولی ہو گیا لیکن دوسرے جلوں میں اتنی احتیات سرکشا کو لے کر کے مجھے لگتا ہے کہ نہیں بلتی گئی ہوگی یا وہاں کا بھی جو لوکل جو انٹیلیجنس یونٹ ہوتی ہے یا خوبیہ تنتر ہوگتا ہے پرشاشن کا یا شاشن کا تو اس کا کہیں نہ کہیں یہ فیلیور مانا جا سکتا ہے کیونکہ کانپور میں ایسا ہی تجربہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ تین تاریخ کو جب یہ گھٹنا ہوئی تو اس میں راشپری پردان منتری مکہ منتری راجپال سبھی لوگ کانپور دیہات میں ہارڈلی ساٹھ ستر کلومیٹر دوری پھتے اور گھٹنا اشتل سے ایک کلومیٹر کی دوری پہ ملسین چیمبر میں جہاں راشپری کا کارکرم ہونا تھا تو ایسے میں یہ ہنسا کا بھڑک جانا پوشٹر لگ جانا تو یہ کہیں نہ کہیں نشطر طور پر جو جیسا سامنے بھی آیا ہے پی ایف آئی کی بات آئی سامنے کی ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے پوشٹر بھی رات میں ایک تاریخ کو چھپوائے گئے اور اس نے کال واپس لے لی تھی کہ ہم بندی نہیں کر رہے ہیں کچھ نہیں کریں گے یہ بات ایک اپنے ویڈیو اس نے وائرل کیا ہیات نے یہ بات کہیں لیکن وہ بھڑوسی مند آدمی نہیں رہا تو یہ کانپور میں اس کے بات پولیس بہت زیادہ الاؤٹ ہو گئی تھوڑا اس پہ وشواس کیا تھوڑا ان کا جو کھپیہ تنتر ہے لوکل کا وہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگتا ہے لیپسرز دکھا مجھے اس کے بعد جو مستہدی پرساشن نے دکھائی پولیس نے دکھائی اس کی وجہ سے یہ سمجھئے کہ امن چانتی کی بات ہے 144 اتنی سکتی سے لاغو کی کہ کوئی ایک مجمع لگا ہی نہیں سکتا ہے تکریروں میں امن چین بنائے رکھنے کی بات اور نواز ادا کرنے کے بعد گھر جانے کی بات کہیں گئی اماموں نے کہیں اور اس جو نوپور شرما کے بیان کو لے کر کے کہیں کوئی بات نہیں کی گئی نوپور شرما کا اسٹین لیا بی جے پی نے لیکن لیٹ لیا اگر یہ اسی سمجھ ہو جاتا یا اس کے دو ایک دن کے بھیتر ہو جاتا تو یہ نووات ہی نہ آتی نہ آتی چھوٹے بھائی نرونا یہ بتائیے کہ آپ اس پورے پرکرن کو کانپور میں ہنسا ہوتی ہے پھر پردرستان شروع ہو جاتے ہیں دلی تک معاملہ چلا جاتا ہے بلکہ سج بات تو دیکھیں کولکتہ حیدر آباد یہ سب جگہ ماحول جو ہے بشم ہو رہا ہے کیا کہنا ہے اس بارے میں آپ کا آپ کیا سوچتے ہیں آپ نے کیا سوچا ہنسا جو ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوتا ہے کوئی بھی چیز ایک دن میں نہیں ہوتا ہے جیسے جوالا مکی پھٹتی ہے تو اس کے اندر جو لاوہ ہے وہ کافی سمیں سے اُبالتا رہتا ہے اور ایک سمیں وہ ویس فوٹک ہو جاتا ہے تو کئی دنوں سے کئی ورشوں سے یدی آپ ایک سامودائی وحیش کو ویشیش کو ٹارگٹ کریں گے تو ایک نہ ایک دن وہ ویس فوٹک ستیتھی آئی ہے مجھ کو یہ نہیں لگتا ہے یہ جو نوپور شرمہ والی بات ہے اس کو کہتے ہیں فلیش پوائنٹ اس پہ فلیش پوائنٹ ہوئے ہیں لیکن یہ اُبال یہ آکروش کئی ورشوں سے چل رہا ہے کیونکہ جو پرسیپشن ہے جو پبلک میں جو پرسیپشن ہے کیا ہو رہا ہے کہ ایک سمودائی ویشیش کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے حلال ہو ہجاب ہو سمان ناغرک سہیتہ ہو ٹارگٹ ایز ون تو اب کانپور میں بھی آپ دیکھئے کچھ ہی دن پہلے ہمارے نگر کے مہا پور جی وہ سارے گلیوں میں گسے کہ کہاں مندر تھا اب کیا بن گیا بابا بریانی یا کیا کیا تو آلریڈی آپ اس کو سینسٹیو چیزوں کو سنویدن چیز چیزوں کو آپ خدیر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کا ایک فلیش پوائنٹ آ جاتا جو اس میں ہوا مجھ کو افسوس بڑا افسوس یہ ہے کیونکہ آزادی کے سمیں پہ کانپور کی پہچان ہو دی یعنی کوئی کہتا میں کانپور کا ہوں کہتے اچھا گنیش شنکر ویدیارتی کا شہر اس کے بعد جب کوئی پوچھتا اچھا آپ کانپور کے ہیں اچھا آپ گین پاک جہاں ٹیسٹ میچ کھیلا جاتا ہے اس کے بعد اچھا آپ کانپور کے ارے وہاں جہاں لوگ پان مسالہ تھوکتے ہیں آج یدھی میں باہر نکلوں اور کوئی مجھ سے پوچھے آپ کانپور کے اچھا وہ جگہ جہاں پتھر پھیکے گئے تو نیچولی افسوس ہے لیکن مجھ کو لگتا ہے اس میں بڑھ چڑھ کی بہت باتیں ہو رہے بہت ٹھیک بات ہے میں ادھاران دوں اگلے دن میں نے دو اکھبار پڑھیں ایک اکھبار میں لکھا پچاس لوگ باوال کر رہے تھے اور دو لوگ جکمی ہو گئے ایک اور اکھبار نے کہا ہزار لوگوں نے باوال کی اور پچاس لوگ جکمی ہو گئے اب کون صحیح کون گلت آج یدھی ہم لوگوں نے جو ٹی وی چینلز پہ دیکھے ہاں پتھر تھے پھیکے گئے دیکھیں اس کے بعد اخبار میں چھپا فوٹو بھی دکھا ہے نو ٹن نو ٹن پتھر اٹھائے گئے پورے کانپور کے جتنا ملبا کہ آپ نے اٹھا لیا کہ نو ٹن آپ کو ایک سارا کیو پر مل گیا تو ہم کیا نیریٹیو دینا چاہ رہے ہیں ہم کیا سندیش دینا چاہ رہے ہیں ہم نے پہلے سے تیہ کر لیا کہ یہ لوگ گلت کی ہیں اور نو ٹن انہوں نے پتھر پھیکے میرے سمجھ میں تو نہیں آ رہے ہیں ٹھیک بات جمیر بھائی جنرونہ جی نے جو باتیں کی ہیں اس کی بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ کی پتکریہ ہے کیا باستوں میں کچھ ایسا محول بھرنا تھا جس میں نوپر سرما کا بیان فلیس ہو گیا اور پھوڑ گیا یا آپ یہ بانتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا یہ ایک چھوٹی سی گھٹنا ہو گئی اور جسے کار ایسا ہے سب کے ساتھ پورا نیاہ ہو رہا ہے کوئی دکھت نہیں ہے دیکھیں جب بھی ایسی گھٹنا ہوئی ہے تو اس میں بہت زیادہ پلانی نہیں ہوتی ہے ہوتا کیا ہے کہ کوئی سنگھٹھن نکلا جیسے فائن سیسوسین ایم ایم جوہر فائن سیسوسین نکلا اور اس نے کہا سب کی نوپر شرما کا مجھے بیروت کرنا ہے اب اس نے کیا کیا کہ اپنے پوشٹر بنائے اور اس کے بعد پوشٹر سہر میں لگا کر کے محول بنایا اس کے بعد پھر پتا یہ چلا کہ واتسپ گروپ پر انسٹاگرام پر فیس بک پر بھی انہوں نے اپنا چلا دیا کساب جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا ہو جائے تو ہوتا یہ ہے کہ جب چاروں طرف سے جب محول بن گیا اس کے بعد پھر یہ ہوتا جمعہ کا دن نصوے سے چنا جاتا ہے کیونکہ جتنے بھی سنگٹھن ہیں کسی کے پاس میں بھی دس لوگ نہیں ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جمعہ کے لوگ جمعہ کے دن ہزاروں لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہاں پر ہم کو بھیڑ کٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آب دو چار پانچ جار آدمی تو ایسا ہی جائے گا اور جبکہ نماز جو یہاں ہوتی ہے تو وہ ساڑھے بارہ بجے سے لے کر کے تین بجے کے بیچ میں ہوتی ہے کم سے کم تین سو مسجدوں میں زیادہ لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد یہ بوال ہو گیا پہلی چیز ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جتنا بھی بوال ہوتا ہے اس میں کوئی جو آئیوجک ہیں سوچتے ہیں کہ یہ پر پردرسن کر لیں گے شہورت کے لیے کرتے تو ہیں لیکن جب ان کے ہاتھ سے ساری چیز پتا تھا کہ آگے چل کے اتنا بڑا بوال ہو جائے گا اور وہ ہوا کہ جب طلاق محل پورا قریب 25-30 ہزار لوگوں کا مجمع پہنچ گیا تو آئیوجک نے کو روک نہیں کوشش کی بھئی آپ لوگ آگے مج جائیے تو انہی دو چاہر ہاتھ مار دیا کہ چلانا ہے ہمارے محمد صاحب کے صاحب غلط بولا ہے تو ہم کو چلانا ہے ان کے اسی تیزی دیکھا جائے جو کچھ ہوگا یہ ہے کل ملا کر جو اس ریاکشن ہو گیا ایسی کوئی بھاونا جو ہے مائنورٹیز میں نہیں ہے دو ہزار بائیس میں جو چناؤ یوگی جی لڑے تو انہوں نے ہر منچ سے یہ بات کہ کہ صاحب دنگا مکت ہمارا اتر پردیش رہا یہاں ایک بھی دنگا نہیں ہوا اور پورا اتر پردیش آمن چائن کے بیچ رہ 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 ہے اور انہوں نے یہ بھی مانا کہ صاحب آٹھ پرسنٹ مسلمانوں نے ہم کو ووٹ دیا بھاس پردیش مان کے چلتی ہم کو آٹھ پرسنٹ مسلمانوں نے ووٹ دیا تو سوال یہ ہے کہ سار اب آپ دیکھ لیے کانپور میں دنگا ہوا یوگی جی کا ایک دو بیان جرور آیا اس کے بات سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ حالات نارمل ہوں جیسے لوگ بڑا بلڈوزر چل جائے گا یہ ساری چیزیں لیکن کوئی نہیں چاہتا بلڈوزر چلے ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے آمن ہو جائے جو ان کا جو ایک ٹارگیٹ رہا ہے جو انہوں نے نارا دیا کسا اب دنگا مکت بنائیں گے اتتر پردیس کو تو آج بھی اس پر قائم ہیں وہ چاہتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کوئی بھی اگر نوپور شرما ہیں انہوں نے اگر کوئی اپنا بیان دیا ہے تو اس میں کوئی مہدی نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ جائے ایسا بیان دیجئے یوگی نے تو نہیں کہا کہ آپ جائے اگر کوئی اپنا کوئی بات کوئی بیتگت کہہ رہا ہے تو اس کا اپنا بیان ہے تو پھر جمیر بھائی تو یہ بات یہ بھی ہے کہ میں نے کئی بات سنا کہ اسلام میں بھی یہ بات کہ گئی اگر نکم سلمہ نے کچھ کہ اس کے بعد معافی مانگ لی ہے تو پھر تو معاف کر دینا چاہیے ہونے چاہیے تھا یہ بلکل معافی اس وجہ سے اگر اس نے معافی مانگ لی تھی تو یہاں پر اس معاملے کو اگر دبا دیتے تو بہت اچھا ماحول بھی ہو جاتا اور جو غلط محصصہ جا رہا ہے وہ بھی اچھا ہوتا لیکن سوال یہ ہے نا کہ دیکھئے ہوتا کیا ہے تو بھاشپا کو بھاپس لے لینا چاہیے اب تو معافی مانگی لی نہیں بلکل نہیں دیکھے نوپور شرمہ جو ہیں جو انہوں نے معافی مانگی اب تمام ادھاران آپ کے سامنے رکھے تمام لوگوں نے دیکھ بیان بازی کی بھرکاؤ بھاس میں اندر ہو گئے آت تک ان کی زمانت نہیں ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ نوپور شرمہ کو کم سے آپ کی کہیں گے کیسا ریاکشن ہے تین چار پوائنٹ آئے ایک تو نورال جی کا پوائنٹ ہے کہ پہلے سے کچھ ایسا گھرما سا راہ تھا بسپور کر گیا ہمارے جمیر بھائی نے کہا کہ ایک گھٹنا ہوئی اور اس پر پوشٹر باجی ہو گئی اور دنگا کر دیا آپ کیا مانتے ہیں کی کیا کرنا چاہیے کیا جو یہ بھاونہ جاگرد کی جا رہی ہے کہ میرا یہ تو ڈیموکریٹک رائٹس ہے اور چونکہ میرا ڈیموکریٹک رائٹس ہے اس لئے میں پردرسن کر رہا ہوں آپ اسے پتھر چل جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ سوارے میں دیکھیں جمیر بھائی کی بات سے میں بلکل سہمت نہیں ہوں اس لئے نہیں سہمت ہوں کہ راجنید میں جو ریاکشنری فورسز ہوتی ہیں پتھکریہ واضی تاکتیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں نوپور سرما نے جب یہ بات کہی اس کے بعد نمین کو ٹویٹ کر کے اسے پرسانیت کرنے کی کیا ضرورت تھی بی جے پی نے نمین جندل کو نمین کمار جندل نام شاید ان کا دل ہوتی پارٹی سے برخاست کر کے صحیح قدم بھلے ہی لیٹ اٹھایا اب آئیے نوپور سرما کی بات نوپور سرما کا ریاکشن تھا اس ٹی بی ڈیویٹ میں جو دوسر صاحب بیٹھ رہے تھے بحث کے لیے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو فہوارا ہے گیان واپی مسجد کا چورہ 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 لگے فہوارا تو پوزا کرو تو جوش میں آکے اس کے ریاکشن میں یہ بات بول گئی جس کا یہ اللہ آپ کو دیکھ رہا تھا ایک سروے کیا گیا کسی نے study کی پچھلے 20 ماہی تک 150 ڈیبیٹ کو چھنا اور 150 ڈیبیٹ میں 138 ڈیبیٹ ایسی تھی you will surprise to know کہ 138 ڈھرم پر تھی ڈیبیٹ ڈیبیٹ دیش کہاں جا رہا ہے پریابا میں 180 number پہ آگئے ہیں máhi چھپپر پھالا کے آ رہی ہے اب موز دیش ڈیبیٹ 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 میں ڈیبیٹ کہی رہا ہوں کھیں ڈیبیٹ بنی ڈیبیٹ ڈیبیٹ بھی ڈیبیٹ پر روک لگا دی کان پر ہنسا پر آپ نے کمنٹ کریں گے نہ ڈیویٹ میں جائیں گے نوپر سرما پر نہ ڈیویٹ پر جائیں گے نہ کمنٹ کریں گے اور اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سمبیدن سیل مددوں پر آپ نے بڑی سترکتہ سے بات کریے اور کچھ وہ گائیڈ لائن بنانے جا رہے ہیں اس سے کیا لگتا ہے آپ کو آپ بتائیے آپ کو مطلب میں بدا دوں کہ اراتیس ایسے پرابقتہ دیتا ہے جو آئے مہین ساہیں بولتے رہے تھے اس میں آپ کے انہوں کے سانسر ساتھی مہراج کا نام ہے پھرابور کے سانسر سادوی نیرنجان جیوٹی کا نام ہے تو یہ جو جہرب ہوتے ہیں مطلب ان کو اتنا کڑوا نہیں بولنا چاہیے ہم ایک سیکولر اسٹرکچر میں ہیں جو ہمارا کونسٹیوشن ہے وہ دھرم نیرکشتہ کی بات کرتا ہے تو ہم کو اس کے دائرے میں رہ کر کے ہمیں کہ جمیر بھائی کا دل نہیں دکھانا چاہیے ہو نہ ان کو میرا دل دکھانا چاہیے ہمارا بھائیچارہ تب ہی قائم رہے گا یہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو یہ جو استثیتیاں ہیں ان پر دیکھئے کہیں نہ کہیں کنٹرول رکھنے کے لیے موجودہ سرکاروں کو کوئی نہ کوئی اپنے دلوں کے جو پرابقتہ ہوں یا ایک گائیڈ لائن بنانا چاہیے ایک ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کے دائرے میں رہ کے بولنا ہے اگر وہ کہہ دے کہ شکلر دھاچے میں رہ کر گئی آپ کو پارٹی کی بات کرنی ہے سرکار کی بات کرنی ہے تو ایسا کوئی پرابقتہ کی اوقات نہیں ہے کہ وہ بول دے اُلٹا سیدھا ٹھیک بات ہے نرونہ جی مجھے ایک بات یہ سمجھائیے کہ جیسے مہد جی نے کہا جمیر بھائی نے کہا تو اور لپو سرما کا بیان آیا گاندھی جی بھی سانتی کے پرتیق تھے اہنسا اکوادی تھے اب اگر کوئی بیکتی مافی ماغ لیتا ہے تو اُسے کیوں نہیں ماف کر دینا چاہیے ماف کر دیجئے آپ نے بہت بڑیا سوال کیا اُس کا جواب ہی تگرہ ملے آیا تو آپ کو ماف کر دینا چاہیے اور دوسری چیئے ایک اور آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ ایک تو آپ ان کو ماف کری ہے یہ میں آپ سے سوال پوچھنا جا رہا ہوں دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں سچ کہنا تو بھگاوت ہے تو ہم بھی بھاگی ہیں اور اس میں آج سب سے آیا سادھی پرگیا کا نام آ گیا اُنہوں نے کھل کر کے اُمہ بھارتی لگاتار ساتھ دے رہی ہیں تو ایسی اسٹیتی میں ایک اور مافی نامہ کی بات اور دوسری اور ان کے سمرتھک ڈل رہے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں آپ آپ نے کیونکہ گاندی جی کا نام پہلے لیا ہم اس سنسطح کے کانٹرول کے اُپا دیاکش بھی ہوں دونوں باتیں دیکھیں ایک ہوتا ہے نیتک اور دوسرا ہوتا ہے نیایک انتر ہے اس کو ہم لوگ نہ جوڑیں نیتکتہ پہ گاندی وادیوں نے گھوٹسے صاحب کو ماف کیے ہوں گے یا جو بھی اس سمیں کے لوگ رہے ہوں گے لیکن کانونن جو پرکریہ تھی اس کو اپنے پورا کام اُن کو اپنا پورا کام کرنا پڑا اسی طرح ایک اور اُداران دیتا ہوں جو ہمارے ویشوئے گروہ ہیں پوپ ساہر پوپ جان پول سیکنڈ سے اُن کے اُوپر گولی ماری گئے اور اُنہوں ترن کہا دے میں اُن کو ماف کر رہا ہوں لیکن ایٹیلین جو سرکار تھی انہوں نے باقائے دیا نیائی پرکریہ کانونسار اُن کو بیس سال جیل بھیجا اسی طرح گریہم سٹینز کا دیکھئے اُن کی پتی نے کہا کہ میں اُن کو ماف کرتا ہوں جنہیں نے پتی اور دو چھوٹے بچوں کو جندہ جلا دیا لیکن سرکاری کی جو پرکریہ ہے کانونی پرکریہ وہ اپنی جگہ ہے تو لیٹرس نوٹ مکس اپ جو ایک کانونی دائرہ ہے اور نیتک دائرہ یہ دو الگ الگ چیز ہیں معنی ایک اور اُن کو ماف بھی کر دیجئے اور یہی جو کاروائی ہو رہے ہیں دو الگ الگ چیز ہیں کانون کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر مسلمانوں سے مافی نہیں بات کرتے تو ماف کر دیں گے وہ لیکن کانون تو اپنا کام کرے ٹھیک بات اب بھائی رمیش بھائی دیکھیں جرہ سے بعد پہ آپ لوگوں کو جیل میں ٹھوس کر ٹھوس دیتے ہیں جرہ سے بعد پہ اب ہمارے ایک پروہیت تھے سٹیند سوامی پچاسی سال کے تھے وہ پانی تک نہیں پی سکتے بینہ سٹوکا آپ نے اُن کی اوپر راسو کا کیا کیا ڈال دیا دیش ڈوئی گوشت کر دیا دو سال جیل میں سڑتا گیا انت میں وہیں پہ مر گیا مر گیا تو کبھی کبھی جب اس میں ہم کو لگتا کی نشپکشتہ نہیں ہے پکشپات رو رہا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ آپ سکتی دکھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی ارے بھائی بچہ ہے معاف کر دو چھوڑ دو یہ نادانی ہے this is not نادانی اب جو آپ نپور شرما کی بات کر رہے ہیں یہ ایم اے لے کے چناؤ لڑی ہیں اور کس کے خلاف کیجی وان کے خلاف لڑی چکی ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤ آپ کو رمیش میں ان کو کہا جا رہا ہے fringe element fringe مطلب جو کنارے گا ہاں ہم لوگ ہم لوگ سب اب ٹکلیا ہو گئے ہمارے fringe نہیں ہیں لیکن fringe مطلب جو کونے کنارے والے یہ کونے کنارے والی نہیں ہیں یہ بلکل بیش مخی دھارا کی ہیں تو اسی لئے ان کو اتنا ہلکا ہم نہیں لے سکتے ارے نادانی ہے بچی ہے انہوں نے گلتی سے اکسا دی گئی تو انہوں نے بول دیا ٹھیک میں نوپور شرما کے لئے نہیں کہنا چاہتا ہوں میں محول کے لئے کہنا چاہتا ہوں اور اس پہ ہم چاہیں گے کہ آگے ہم لوگ اس پہ ویچار بھی کریں کہ کس طرح ایسے بگرتی محول کو ہم لوگ کیسے تظہرے بنائیں اور ایسی ستیتی نوبت نہ ہے ٹھیک بات یہ بہت ضرور ہے بہت اچھی بات کہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد چرچہ کریں گے بریک کے بعد آپ کا ایک بات پھر سواغت ہے ہم لگاتار چرچہ کر رہے ہیں یو پی کے موال کی کچھ کاروں پر ہم لوگ گئے ہیں اب اس کے ندان کی بھی بات کریں گے سب سے پہلے جمیر بھائی ہم کو ایک بات بتائیے آپ تو بریشت پتکار ہیں آپ اپنے سماج میں اپنے بھرگ میں بہت سکری رہتے ہیں آپ سب کچھ جانتے ہیں ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا جاتے ہیں کہ پتھر بازی کو لے کر کے بڑی چرچہ ہوتی ہے ایک بیدائی نبی یہ تک کہہ دیا کہ اگر پتھر بازو پر برلوزر چلے گا تو میں اس کا بیروت کروں گا میں آپ سے کیوں لیے جاننا چاہتا ہوں کی کیا سوچ ہے کیونکہ جب پتھر بازی ہو رہی ہے چاہ کسمی اس سے لے کے اوپی تک میں اور کانپور میں ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے آگے ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے اس کا کوئی ندال ہے میں آپ سے پوچھنا ہوں بھائی دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب بھیڑ سامنے آتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سڑک پہ جو پتھر پڑا ہوا ہے ہیٹا پڑا ہوا ہے وہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ہدھیار تلوار تو ہے نہیں تو وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں کسی طریقے سے اس کو چلایا جائے تاکہ ان کو پولیس کو پیچھے خدیڑ آ جائے یا جو دوسرے بار کے لوگ جو آگے آ رہے ہیں ان کو ہم یہاں سے خدیڑ دیں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ پتھر باجی صرف ادھر سے ہی نہیں ہوتی ادھر سے بھی ہوتی اور POLİS والے بھی کرتے ہیں پتھر باجی یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا تو پتھر باجی میں سب ہی سامل ہیں اس میں سب مسلمان ہی نہیں سامل ہیں پتھر باجی میں تو POLboys بھی سامل ہیں اس ماترت پہ بھی سامل ہیں درکت یہ ہے کہ حملہ پر کونل ہے سروعاتی کونل؟ — حملہ پر کونل ہے دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو اب بچاؤں میں ہم نے کیا اپنے بچاؤں میں کیا ہے اب بھائی کیا کرتے ہیں مضبوری تھی تو میرا سوال کے ولی ہے کہ کیا گیا میرا سوال یہ ہے کہ جو اچھا مال یہ کسی بھی برگ نے پتھر واجی کی ہو تو یہ جو پتھر واجی جو کرنے والے ہیں اور یہ چرچہ ہے کہ بلوڈر چلوا دو قانونی کاروائی کرو کل ہمارے پاس جو کچھ آئے تھے بولانا لوگ وہ بھی بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ نئی صاحب بلکل کانونی کاروائی ہونی چاہیے بلکہ ایک جنے تو یہ تک کہہ گئے کہ ہاں اگر نمانے یہ اور یہ اپنی عادتوں باج نہ ہے تو بلوڈر چلا دینا چاہیے میں آپ سے سوال دیکھئے جانچ کا وشائی تو یہ ہے کہ پتھر چلا کی در سے پہلے اگر آپ اس پہ جانچ کریں گے تو ساری چیزیں بلکل کلیر ہو جائیں گے کہ پتھر کہاں سے چلا جیسے کی تین تاریخ کو جو گھٹنا ہوئی اس میں آپ دیکھیں گے تو چھت سے بھی پتھر چلا تھا سڑک سے بھی پتھر چلا تھا تو اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ یہ دکھا رہے ہیں کہ ساڑک پر ٹوپی لگائے لوگ جو ہے پتھراؤ کر رہے ہیں لیکن چھت والے کو بھی تو دکھائیے آپ اس کو آپ دکھائی نہیں رہے تو کہنا کہ چھت سے بھی وہی لوگ پتھر چلا رہے ہیں نہیں نہیں وہاں آپ دیکھئے نا وہاں کیا لگا تھا ہم اس کو ہم نہیں کہنا چاہتے یہاں پر آپ دیکھئے تو وہاں پر کس کا جھنڈا لگا تھا یہ بھی اس کی جانچ کا ویشای ہے کہ کس کا جھنڈا لگا تھا وہاں پر ایک نہیں تین تین چار چار جھنڈے لگے تھے جہاں سے پتھراؤ ہو رہا تھا وہ جو ویڈیو تھا وہ کسی میڈیا نے نہیں دکھایا مالی یہ کوئی پتھراؤ کر رہا تھا کیا کرنا چاہیے نہیں پتھراؤ اگر اوپر سے ہو رہا تو جاہر سی بات ہے کہ نیچے سے بھی لوگ پتھراؤ کریں گے میں پتھراؤ کرتے رہے کہ اس میں کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے میں نے آپ کی کاروائی کیا دیکھیں یہ جاننا چاہیے جب دونوں طرف سے پتھراؤ ہونے لگا تو میں نے دونوں کو چھوڑ دیا اگر مالی جب دونوں اور سے گولیاں چل رہی ہو تو پھر دونوں اور کو لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے میں نے کہتا ہی نہیں کتا ہی نہیں بس میں نے اس کو تو وہاں پر لاتھی چارج کر کے جس طریقے سے بھی ہو جائے آسو گیس کا گولہ چھوڑے جو بھی کرے ان کو کنٹرول کرے تو کاروائی ہونے چاہیے لیکن ون سائیڈ نہیں ہونے چاہیے لیکن ون سائیڈ نہیں ہونے چاہیے ون سائیڈ نہیں ہونے چاہیے جس نے کیا ہے اس پر دونوں طرف سے کر گیا نا آپ مائے جی یہ پتھر بازی کو لے کر کے کافی بیوات کھڑا ہو رہا ہے آپ کا کیا کہنا اس بارے میں دیکھیں پتھر بازی کا کلچر جو کانتور میں جب کبھی رائٹس ہوتے رہے ہیں لیکن بڑے سکرسنکرتی طریقے سے پتھر بازی نہیں ہوئی لیکن اس بار ایسا ہوا نشیط طور پر یہ کشمیل سے آجتی تھے کیونکہ پتھر بازی میں یہ ہوتا ہے کہ پکڑھنے کھڑھنے کا موقع کم بلتا ہے پتہ نہیں کہ اب کس کو پتھر رکھ جائے تو اب اس کا جواب رہی دینے کی بات جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ویڈیو میں دکھایا گیا کہ پولیس نے بھی پتھر چلا ہیں اگر سامنے سے پتھر چلا رہے ہیں لوگ تو پولیس کیا کرے کھلی پتھر دوکے اس کو دنڈا تو پہنچا نہیں سکتی گولی مار نہیں سکتی تو اس کے پاس وکلپ کیا بچا کنٹرول کرنے کے لئے جو بھی وکلپ بچا وہ پولیس نے اپنایا اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ان کو بچانے اور نہ بچانے والی تو کاجی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جو چنیت کیے گئے ہیں بلوائی اور پوشٹر لگے ہیں اور ملڈوجر اگر چلا تو سب کفن باندھ کے سہر پر نکال آئیں گے روکنے کے لئے بعد میں توڑا نرم بھی پڑھ گئے ہاں واپس نے لیا اچھا سپا ویدائکوں نے بھی یہ بات کہی تو پولیس نے معاملے کو برابر رکھنے کے بیلنس رکھنے کے لئے ایک کمیٹی گٹھت کر دی جس میں جوائنٹ کمیشنر اس کے ہیڈ ہیں اور تین اور آفیسرز ہیں اور یہ کمیٹی جو جاج کرے گی سو تو کرے گی لیکن اس کمیٹی میں جو نمائندگی ہے وہ میرے وچال سے پولیس آفیسرز کے علاوہ اور لوگوں کی بھی بھاگیداری ہونی چاہیے جو ویڈیو اور فوٹوگرپس دیکھ کر کے جو بھی میڈیا میں اپیر ہوئے ہیں ان کے آدھار پر وہ اپنی ایک رائے بنا کر کے ایک ریپورٹ دے اچھا یہ بات صحیح ہے کہ یہ بہت خراب کلچر ہے اور پھر بیلنگ کی بات ہے جہاں تک چھتوں سے جو پتھرا ہوا ہے تو چندرے شب رہا تھے کہ آج پاس کی بیلنگ یہ چیزیں ہیں تو اس میں بات کہیں گئی ہے کہ ای ڈی اے سے لسٹ بھی بنوائی جا رہے ہیں اب تک سیتہالیس بیلنگ کو چندر کیا چونکہ سو کے لگ بک ٹارگیٹ بتائی جاتی ہیں اب آگے اس پہ بلٹوزر چلے گا کی نہیں چلے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن پھلال اس کا ویروض ہو رہا ہے اور راجیتی گروپ سے سماج واضی پارٹی کی پوزیشن تھوڑی سی ایمبریسنگ ہے لیکن ابھی بھی چونکہ ان کا ایک بڑا ووٹ بینک ہے تو اس کے ریسکیو کے لیے ان کو کھڑے ہونا بھی ان کی مجبوری ہے لیکن آپ کے ساتھ سے پتھر بازوں ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے پتھر باز اگر چندت ہوتے ہیں تو نشیط طور پر سجا ان کو مقدمہ چلایا جانا چاہیے سجا دلائی جانا چاہیے بلڈوزر چلا دینا چاہیے بلڈوزر چلانے کی جہاں تک بات ہے اگر کسی کی بلڈنگ اوائید ہے تو اس کو ایک ڈسکرمیلٹیو طریقے سے وہ چلائے دے رہے ہیں دیکھیں اگر ان کے نورمز میں آتا کہ وہ لڈوزر چلنا چاہیے یہاں پہ اور یہ ان کے ایک دو مالے ہم نے نقصہ سوی کرت کیا ہے چھے کھڑے کر دیا یہ بھی تو ہوا ہے کون لوگ نے جاتا ہے ایک تھوڑے بھائی نیرون نے ایک تتھ اور سامنے آیا ہے وہ تتھ یہ آیا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بیلنس کی نیتی اپنا جا رہی ہے اگر نقصرمہ کے خلاف مقدمہ قائم ہو رہا ہے تو او بیسی کے خلاف بھی مقدمہ قائم ہو رہا ہے اگر نقصرمہ کے خلاف مقدمہ قائم ہو رہا ہے تو سوا کے خلاف بھی مقدمہ قائم ہو رہا ہے اگر مقدمہ ان کے خلاف ہو رہا ہے تو تو میرا سوال کیول یہ ہے کہ آپ اس کو کیا مانتے ہیں کیا یہ بیلنس کرنے کی راجنیتی ہے یا دوسری سب ہیں اور ان کے خلاف کاروائی ہو نہیں یہ اجانس ہو جائے کاروائی ہو جائے مجھ کو ہسی آ رہی ہے اس پرکار کے سوال پہ یہ کون سا بیلنس ہے میں نے دس جار چوری کی تم نے بیس جار چوری کی دس جار ان کو واپس کرو دے پانچ جار بانٹ دو پندرہ پندرہ جار ہو جائے گا برابر بیلنس ہو جائے گا یہ کون سا ترک ہے یہ کوئی ترک نہیں ہے مجھ کو لگتا ہے یہ بے اکوفی ہے جو آپ بار بار سوال کر رہے تھے کی پتھر باجی کے بارے حالانکہ that is not the issue یہ اس کو کہتے cause and effect کارن کیا اور اثر کیا ہے کارن کیا تھا اور اثر کیا تھا جب تک آپ مول کارن کو نہیں پکڑیں گے جب تک ایسے اثر آپ کو دیکھنے کو برابر ملتا رہے گا اور جہاں تک پتھر پھیکنا کا عدیکار ہے جب democratic right واری بات گئی یہ کوئی سنویدان میں یا کسی کانون میں نہیں لکھا کہ میں پتھر بے سکتا ہوں اس کو کہتے ہیں کانون کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں لے دیا آپ نے پتھر کو یہ ہاتھ میں لے رہے تو آپ نے کانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے تو آپ نے کانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے اب اب وہ مولانا بخاری کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں ملتا ہوں کہ کس نے پتھر پھیکے اور وہ تو مسجد کے باہر ہوئے اور میں اس سے سہمت نہیں ہوں میں نے نہیں کہا اور نہ میرے وہ سمرتھک ہے امام صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں اور باہر پتھر چل رہے ہیں تو اس کو آپ کس روپ میں لے رہے ہیں کیا باستوں میں آج کل دھرم گروہوں کے کہنے میں لوگ نہیں ہیں یا سب ان کی بھی اسٹھتی ایسی ہو گئی ہے یا پھر کہیں وہ بھی ایک ڈیموکریٹک یا ڈرمیٹک ماملہ کر رہے ہیں اب ڈیموکریٹک اور ڈرمیٹک آپ نے دو الگ شب اسٹیوار کیا ہم تو مولانا صاحب کے ہاں تھے نہیں نا جامعہ مسجد پہ اکھٹا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ کیا ہو رہا تا اندر یا باہر یا اندر کا معاملہ ہے یا باہر کا معاملہ ہم تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن ایک بات یہ ضرور کہوں گا میں مولانا صاحب کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں نہ میں حیات بھائی کے لئے کہہ رہے ہیں کسی کے لئے نہیں کہوں گا لیکن یدی کوئی قتل کرتا وہ وہاں کھڑا ہو کر کے تھوڑی کا کس نے قتل کیا ہاں جی حرور صاحب میں نے کیا کوئی ایسے ہنسک گھٹنا ہوتی سنگیت اپراد ہوتے ہیں تو کوئی قبول تھوڑی کرے گا بٹ میرا مین پوائنٹ یہ ہے جس پہ ہم لوگ کو آگے کے لئے سوچنا ہے کہ یہ یدی ہوا ہے تو آگے کے لئے ہم کو کون سی کاروائی کرنی چاہیے کہ ایسے نوبت ایسے پریستیتیاں پھر اتپن نہ ہو پہلے اس کا جواب آپ ہی دیتی ہے اچھا اس کا جواب ہوئی اچھا میں آپ کے سامنے یہ تصویر رکھنا چاہتا ہوں یہ بھی آپ اس کو زوم کر سکتے ہیں یہ سو سال پرانی تصویر ہے کانپور کی اس میں میری پتا جی ہے اس میں گنے شنکل ویدیارتی ہے ابھی بھائی لوگوں نے ہم سے کہا کہ حسرت محانی صاحب بھی اس میں ہے امر اکبر انتھنی تینوں اس کے اندر ہے اب یہ کانپور کا ایتیاز ہے اور اس ایتیاز کو ہم لوگ بگاہ رہے ہیں اپنے پرسنل ایجنڈا یا اپنے ویسٹڈ انٹریس کے کارند یا اپنے ووٹ بینگ جو اپنے شب کی ہے ووٹ بینگ سب لوگ کر رہے ہیں سب لوگ کر رہے ہیں بھائی بھائی ہک اور بھائی کرک ہمیں چناؤ جیتنا ہے اس کے کہاں سے شروع ہوتا ہے ہم انسا شروع ہوتا ہے یہاں نا اپنے دماغ میں اپنے دل میں دونوں چیزیں جب ہم دوسروں کو پرایا کہنے لگتے ہیں اپنا بھائی یا پروسی نہیں کہتے ہیں ہم اس کو پرایا کہتے ہیں تو ہم نفرت کی بھاونہ دوسروں میں دوسروں کے پرتی اتپن کر رہے ہیں تو یہ تم اور ہم میں اور تم یہ یہ بھاونہ ہم کو اپنے اندر سے مکالنا چاہیے پہلی چیز دوسرا جو محول بن گیا ہے جی آپ کوئی پکچر دیکھتے ہیں فلم دیکھتے ہیں کتنا اس کے اندر ہنسا ہے اور وہ کون سا ڈبلیو ڈبلیو یہ اتنا بے حکوف والا ہے کشتی ہے معلوم نہیں بھگوان جانے کے اگلے لوگ پاگل ہے اس کے پیچھے دیکھنے کے لئے ڈشوم ڈشوم جتنا ہوتنا اس کو مجھا ہے اور میں ایک اگزامپل دیتا ہوں جو ہم اپنے دکان چلا رہے تھے اس میں تمام کھلونے تھے تو سپلائر نے ہم سے کہا بھائی صاحب آپ بندوق ٹائی گنز پسٹل کیوں نہیں رکھتے ہیں میں کہا آج جس بچے کو ہم ایک کھلاؤنا ایک پسٹول یا بندوق کے روک میں دیں گے کل وہ اسی کو کو کہیں استعمال کریں گے تو بچپن سے اب دیکھیں چھوٹی سی بات جب بچہ گر جاتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں ارے فرش کی غلطی مارو فرش کو ہم کیا سندیش دے رہے ہیں بدلے کی بھاونہ میں ہے تو ایکچلی ہم لوگ کو یہ سوچنا ہے کہ ہماری نیتی کیا ہے ہماری موریل ویلیوز کیا ہے جو ہم سماج میں دے پریوار میں دے اور لوگ تنتر میں دے اور جو پولیٹرل پارٹیز ان کو بھی ہمیں کہنا ہے کرپیا ایک لکشمن ریکھا کو پار مت کریے ووٹ پانے کے لئے کرپیا اسے کسی کو دشمن نہ بنا بھائی بہت اچھی بات ہے جمیر بھائی آپ آپ نے سلام نورونا صاحب نے کتنے اچھے ڈھنک سے اور بڑے ادھارا سہی تسپشٹ کیا میں آپ سے یہی بات آپ سے پوچھوں کہ یہ موال نہ ہو بھوش میں یہ امنچائن قائم رہے تو کیا کرنا چاہیے لوگ کیا سوچتے کیا ہے کہ ایسے قدم اٹھا دیے جائے تاکہ بھوش میں ایسا نہ ہو کیا کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم آپ کو جو آپ کا سوال تھا اس کا ہم جواب دیں گے جو ابھی بات آئی آپ نے کہا کہ شاہی امام صاحب نے یہ بات کہی کہ صاحب مجھے نہیں پتا ہے کہ کون لوگ پتھر چلانے آئے کون لوگ پر درشن کی ہے ہمارا آپ کو ہم ایک چیز بتا دیں کہ جو مسجدوں کے امام ہوتے ہیں جو نماز پڑھاتے ہیں اس میں 99% ایسے امام ہیں جو دین کے علاوہ دنیا کی باتیں ہی نہیں کرتے اگر جب ابھی آپ یقین نہیں کریں گے جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کے آدھے گھنٹے پہلے مولانا لوگ پریشمام لوگ تقریر کرتے ہیں وہاں پر اور وہ تقریر آپ تاجب کریں گے کہ کبھی بھی پولٹیکل نہیں ہوتی ہے کبھی بھی پولٹیکل نہیں ہوتی ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی حالات ہیں آپ نماز نہیں پڑھنا ہے اس کی وجہ سے ہے آپ اپنے آپ کو سمحہ لیے آپ کا اگر پڑوسی بھوکا ہے تو یہ نہ دیکھیں کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے اس کو آپ کھانا کھلائیے اس طرح کا کنسیپ مسجد سے نکلتا ہے وہاں پر کبھی بھی بھڑکاؤ باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر مان لیے کوئی مولانا اسے ہیں جو بلکل پولٹیکل ہیں وہ بھلے اپنی پولٹیکل تکریر کرتے ہوں جیسے مولانا بخاری پولٹیکل ہیں لیکن وہ کبھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ چل کے باہر جو ہے پردرسن کریے اگر ان کو کرنا ہوگا تو وہ قیادت کریں گے پھر اس کی کہ نہیں صاحب چلیے آج پردرسن ہونا ہے اس کی قیادت اس کا نیتری تو مجھے کرنا ہے آج ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مسجدوں کا جو معاملہ ہے پیش امام کبھی بھی صرف نماز دین روزہ نماز قرابہ تیسری کوئی بات نہیں کرتے بلکہ وہ ہر بار مسلمانوں کو یہ ہی سمجھاتے ہیں کہ تم لوگوں کو اگر ایک اچھا انسان نیک بننا ہے انسان بننا ہے تو آپ نماز پڑھئے مسجدوں کو آباد کریے کبھی بھی وہ نہیں کہتے کہ نہیں صاحب آپ سڑک پہ جا کے پتھر چلائیے یہ جو پولٹیکل لوگ ہیں اگر مان لیے کسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد باہر نکر کے چلے آج صاحب نہیں صاحب آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ باہر چلیے اب محول کوئی خراب کر دی تو اس کے لیے پیس امام ذمہ دار نہیں ہے یہ ہمارا امان ہے ایک بات اور بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن جسے پیس امام ہے جسے نپر سرما کا معاملہ آیا ہے تو ان کی کیا ایڈوائجری ہوگی کیا وہ کہیں گے کیا سندیز دیں گے یا آپ نے جو سمرچہ وہ ان کے بارے میں کیا کہیں گے اور پھر اگر وہ کوئی بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ کون لوگ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود آپ نے کیا کسی ایک بھی پیش امام کے مو سے یہ بات سنی کہیں تقدیر میں یہ بات سنی کہ نہیں صاحب نپر شرما کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے کہیں سے نہیں بولے اگر کہیں پیش امام کرتے تو حیات زفر حاسمی کو نہیں نکلنا پڑتا حیات زفر حاسمی کیوں نکل کے آئے کیونکہ ان کو لگا کہ کوئی بول نہیں رہا ہے یہ سستی شہرت پانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے اور وہ باہر آگئے اور اس کا ریاکشن ہو گیا لیکن جمیر بھائی یہ بھی تو سمجھائیے کہ ان سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہندو مسلمان کو اس کو بھولنا ہوگا ہمارا پڑوسی کون ہے یہ دیکھنا ہوگا جس طرح سے پیار محبت سے پہلے رہتے تھے اس کو رہنا ہوگا دیکھیں یہ جو ایلیمنٹ ہے جو یہ نفرت پھیلا رہا ہے وہ بہت چند لوگ ہیں ایسا نہیں ہے آج دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے غیر مسلم تمام لوگ نکل کے آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نی صاحب یہ ظلم ہو رہا ہے یہ جاتی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا تو ایسا نہیں ابھی سکلہ نہیں بہت باقی ہے اس دیس کی جو خوبصورتی ہے وہ باقی رہے گی چند لوگ یہاں کے نفرت پھیلا کر کے ماحول کو خراب نہیں کر سکتے یہ چھٹ بٹ گھٹنا ہے یہ ہوتی رہیں گے یہ جو چند لوگ ہیں یہ کون ہے آپ نے بڑی اچھی بات ہے میں آپ سے بہت سہمت ہوئی سمجھ کچھ بھی ہو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے اور میں بھی ایک بات چند لوگ کون ہیں یہ چند لوگ کون ہیں یہ چند لوگ کون ہیں چند لوگ کون ہیں ان کو پیچھے سے کون پروک کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چند لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ صاحب میری بھی سستی شہرت جو وہ چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے میری پارٹی بہت کمجور نیچے ہے اس کو کیسے اوپر اٹھایا جائے ٹھیک ہے مسلمانوں کا دل کیسے جیتا جائے حالانکہ مسلمان جو ہے وہ ہندو مسلم کبھی نہیں جو عام مسلمان ہے وہ ہندو مسلم میں بشواس نہیں رکھتا وہ انسانیت مانوتا میں بشواس رکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم league کو کبھی دس ووٹ نہیں ملتا ہے ٹھیک ہے وہ ایسی صاحب ابھی اتنی بڑی پارٹی لے کر کہ یہاں آئے دو ہزار بائیس کے چنوانے میں آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا حاصل ہوا تو سوال یہ ہے کہ یہ یہ جو لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم کسی پارٹی کا نام نہیں لیں گے کہ آپ بہت سارے مدھوں کو اچھال لائیں کسی طریقے مسلمان ہمارے پالے میں آ جائے لیکن مسلمان اتنی جلدی آنے والا نہیں ہے بہت سمجھدار ہو گیا ہے کیا وہی پارٹی ہے جو اسے مدھے اچھال لائی ہے اور وہی پارٹی ہے سب پر آ رہی ہے ہم کسی پارٹی کا نام نہیں لیے ہم بھی نہیں لے رہے ہم بھی نہیں لیا ہم نام نہیں لے رہے ہم اسی بات کو پست کر دیئے کہ یہ جو کچھ چند لوگ ہیں ان کے پیچھے پارٹی ہے پولٹکس ہے راجنیتہ ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں کچھ پارٹیاں ہیں جو مسلمانوں کو اپنے میں میں پھر بہت بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو ویشواس جیتا جائے لیکن ابھی تک وہ وہاں پہنچ نہیں پائے ہیں اور وہ پہنچ بھی نہیں پائیں گے کیونکہ آپ بتا دوں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مسلمان اتنی جلدی کابو میں آنے والا نہیں ہے چلیے مہیزی اب وہاں نیچولا آپ کو کیا لگ رہا ہے اب یہ بتائیں جناب شورت کی بھوک ہم کو کہاں لے کے آگئی ہم محترم بھی ہوئے تو کردار بیچ کے شاہر میں نومان کیسے قائم ہو تو میں بلکی پولیس کمیشنر اور جلادگاری سے آپ کی اسے چینل کے مادیم سے ایک سجاؤ دینا چاہوں گا کی میرا اپنا observation ہے اور experience بھی ہے چونکہ کئی سال میں نے شہر میں بتا کرتا کیوں اور ابھی بھی کر رہا ہوں تو وہ یہ کی جو پیس کمیٹیز کا concept تھا بہت اچھا تھا لیکن اتنا بھگڑ چکا ہے کہ ایک بھی کوئی جنٹلمن کوئی پتگار ہونے سے پہلے شہری بھی ہوں تو کوئی اچھے لوگ پیس کمیٹی میں اب رکھے ہی نہیں جاتے اور انہیں بلائیا بھی نہیں جاتا ہے اور ماحول ایسا ہوتا ہے ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں کہ ان کو بلائیں گے تو جانے کی جانے کی ہواکت بھی نہیں گلتے ہیں ڈرتے ہیں جانے کی اور ان کو دلالی کا ٹھوپ لگ جائے اور آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ حیات بھی پیس کمیٹی کا ممبر تھا یہ لیجئے ہاں بھی پیس کمیٹی کا ممبر تھا ہاں تو یہ پیس کمیٹی کی کمیشنر صاحب کمیشنر پولیس اس کی سکریننگ کریں اور باقائدے جانچ کرنے کے بعد معزز لوگوں کو اور ہر فرقے کے لوگوں کو ہر سمجھدائے کے لوگوں کو اس میں بھاگیداری ان کو دے اور وہ سمائے سمائے پہ کم سے کم مہینے میں ایک بیٹھک تو ہو نی ہی چاہیے بھلے ہی چاہیے پہ ہو تو کوئی ایشو نہ ہو کوئی ایجنڈا نہ ہو کوئی بات نہیں ہر تھانے اس طرح پر جو چوکی سمجھدان شہل ہے تو چوکی اس طرح پر بھی شو ٹی ٹی پیس کمیٹیاں بنائی جانے دوسری بات کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیوڈ ڈیفرنس جو ڈیبارٹنی ہوگیتا تھا اس میں ایک ایڈی ایم کی پوشٹنگ ہوتی تھی وہ چیزوں کو بڑا منٹرنگ کرتے ہوئے ابھی بے کار ہیں ہاں نہیں نہیں تو وہ جو سیوڈ ڈیفرنس کا کونسپ تھا وہ بھلے ہی وار کے دوران اس کی اوپی ہوگیتا ہو لیکن اس طرح کی جو آبدائیں آتی تھی اس میں بھی اس کا پورا ری کونسٹیوشن ہونا چاہیے جو پوشٹ وارڈن ہوتے ہیں یا سیکٹر وارڈن ہو جو بھی اس کا ڈھاچہ ہے ہاں ان کو ایکٹیویٹ کیے جانے کی ضرورت ہے یہ دو اگر یہ شروع ہو جائیں ٹھیک سے تو کافی کچھ ہم لوگوں کو رات ملے گی اچھے میسیج جائیں گے اچھے لوگوں کو رکھیں اس میں صحیح ہے اور مل جل کے لوگ رہیں گے لیکن ہاں جو یہ بات صحیح ہے کی پولیس کمیشنر نے یا ڈی ایم نے اڈیشنل پولیس کمیشنر جو تھے ان لوگوں نے بہت اچھا رولادہ کیا جو سارے علماء کو سب کو بٹھالا سارے لوگوں کو اور جو ہے کیا نام ہے محول کو خوشگوار کیا ٹھیک ہے بہت 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 دھنواد بہت بہت دھنواد دارولا جی بہت بہت دھنواد جمیر بھائی اور بہت بہت دھنواد محیزی آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے بہت اچھے رنگ سے آپ نے نہ کیول جو پریشتیاں ان کا بسلیشنر کیا بلکہ اس کا حل بھی بتایا پیس کمیٹی واسطوں میں بہت بجود رکھتی ہے لیکن اس کو دلالوں سے مخبروں سے یہ سورت والے لوگوں سے مکت کیجئے اور ان میں بھدھ جیویوں کو لائیے وہی دوسری اور بہت امپارٹن بات بھی ہے کہ سیویل ڈیفنس کو سکری کر دیجئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سنسکار پیدا کریے ہنسا کی بھاونہ ہے دور کی ہمارے نرونہ جو کہہ رہے تھے بلکہ صحیح بات کہہ رہے تھے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں ان کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو بھی کٹ کرے میں کھڑا کیجئے اور بیچار منتھن دیکھتے رہیے نمشکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن ڈبانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے at the rate jmd news slash